ہاں جی اب بتائیے سیل پہ کلک کریے ہاں جی اس میں جو اف ایرار لگی ہوئی ہے اف ایرار میں ہٹا دیتا ہوں تو وہ بھی بلینک دکھا رہا ہوں اس میں کہتے ہیں کوئی دکت نہیں ہو میں اف ایرار ہٹا دے رہا ہوں وہ انتیس میں اگر آپ کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہو چاہے تو نا لگا ہے پھر یہ تیس کے اندر بہت ہی جرورت پڑے گی چھیکے جی تیس میں بھی کام کر رہا تھا وہ بلینک دکھا رہا تھا نہیں 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 دکھا رہا ایرار نہیں دیکھئے میں اس کو یہاں سے اس کو تیس میں سے ہٹا دے جاؤں ٹھیکے جی پھر دیکھنے کی ایرار آتی ہے کیونکہ ہر چیز اس میں سوچ سمجھ کرنا اب دیکھئے اس کو لے جاتا ہوں پروری میں آدھے یہ رہا اب دیکھئے پیٹرن ہو کیا رہا ہے ایکچوال میں اس کو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بڑی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پہلے اس کو یہاں ایک ایرار کو یہاں ڈریک کر لیتا ہوں اب دیکھئے اس میں ہو کیا رہا ہے ایکچوال میں یہ کیا ہے نا کہ پروری پہ جائیں گے تو جیسے ہی جیسے ہی پروری پہ جاتے ہیں تو 28 آیا ٹھیک ہے جی اگلا فارمولا کیا کر رہا ہے کہ اس میں ایک پلس کر رہا ہے ٹھیک ہے 28 ہے تو پلس ہو سکتا ہے 28 ہے تو پلس کر کے 39 آ جائے گا پر بلینک اگلا والا جو سیل ہے وہ بلینک کو کیا کر کے پلس کرے گا ٹھیک ہے جی بلینک میں اگر ایک تو ایرہ نہیں دے گا وہ تو وہی چیز ہے اسی لئے ایرہ دے گا ٹھیک ہے تو بلینک ایرہ کو بچانے کے لئے ایرہ لگایا ہے ٹھیک ہے جی بلینک میں ٹھیک ہے اور وہ کیا بولتے ہیں آپ نے میں کوئی بتایا تھا وہ پرانی ریکارڈنگز میں بھی ہے کیا بولتے ہیں یہ جو آپ نے حالت سے لسٹ کو نام دے کے رکھا ہے ایچ ایل ایل آر وہ اس کو کیسے کہ آپ پھر سے جیتا بتا رہے ہیں نہیں کیا اس کا میں بتا دوں پندہ کیا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی رینج ہے ٹھیک ہے جی اب دس بارہ تیرہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ کوئی رینج ہے اس کو میں ایکسس کیسے کرتا ہوں لگا کے اس سے کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کا ایڈریس کیا آرہا ہے ٹھیک ہے جی اب ٹورے کو اس کا ایکسس کرتا ہوں تو اس کا آرہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی کوئی ورڈ لکھو سچ ایز ڈی ایل ڈی ایل لکھو اور مطلب وہی ہوگی جو سی تری کولن سی سی سیون کا تو میں نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جہاں پہ جا کرنا ہے اس کا نام چینگ کرنا ہے ڈی ایل بس ٹھیک ہے جی اب اس کا مطلب ڈی ایل کا مطلب ہو گیا یہ ڈی ایٹا ٹھیک ہے جی اب اس کو کم کے اندر بھی ڈی ایل تو یہ مجھے اسی کا ٹوٹل دکھائے گا ٹھیک ہے جی تو کیا کیا ہے میں نے یہ جو مینویل ایڈریس آ رہا ہے اب تو یہاں پہ ڈی ایل لے ٹھیک ہے جو مینویل ایڈریس آتا ہے اس کو اگر میں چینج کرنا چاہوں تو اترا ایریا سیلیکٹ کر کے یہاں الگ سے نام یوز کر سکتا ہوں یہ ہم آ لیجیے میں ایک ڈیٹ او برث اپنی یوز کرتا ہوں یہ ڈیٹ او برث ہے میری اب بہت بار یوز ہونی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو بی ٹو نہ رکھ کے میں ایک اوبجیکٹ ڈی او بی کے نام سے سیو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور جہاں پہ بھی میں ڈی او بی ریفر کروں گا اس کا مطلب وہی ڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی ایسے نام رکھنے سے بی ٹو مجھے شاید نہ یاد رہے پر ڈی او بھی ہمیشہ یاد رہے گا ہے نا یہ رینجز کرتے ہیں اور دوسرا ایک اور فائدہ ہوتا ہے اس کا اگر میں اگر میں یہاں پہ بی ٹو کروں بی ٹو اور اس کو ڈریک کروں تو باقی میں الگ سے ڈیٹ آ رہا ہے ڈیرو ڈیرو مطلب اس کا بی ٹو ہو گیا نیچے بی ٹری ہو گیا یہ رینج شیفٹ ہو رہی ہے اگر اس کو ڈریک کریں گے تو کوئی بھی رینج شیفٹنگ نہیں ہوتی شمجھ لیجئے کہ وہ ٹا فکس ہو چکا ہے تو ڈر آف ہونا لگانے کی ضرورتی پر ٹھیک ہے یہ سارا کونس اپٹ ہے اس کا یہ ہی میں نے اس کیا ہے اس میں کیا کیا ہے میں نے ہالیڈے لیسٹ کو حل سے لے لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہالیڈے لیسٹ کا لے لیا ہے دوسرا میں نے کیا کیا ہے یہ والا ڈیٹا ہے آئیڈی آئیڈی کو میں نے ویسے لے لیا ہے کہاں سے اب یہاں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں پہلے والے پیج پہ پہلے والے پیج پہ یہاں پہ آپ کے سارے آ جائیں گے جتنے آپ نے بنایا ہے لیو ریکارڈ کے لر کے نام سے کر رہا تھا میں نے لر میں کتنا ڈیٹا ہے وہ سارا سیلیکٹڈ ہو جو دکھا رہا ہے کتنا ہے پورا انڈ تک ہے پورا فولم ہی میں نے لر کی طرح لے رکھا اگر میں نے کاؤنٹ کاؤنٹ اے کاؤنٹ اے پلس کاؤنٹ بلینگ کیونکہ یا تو اس میں ویلی ہوگی یا نہیں ہوگی ہم یہ کرلوں ٹھیک ہے جی اور اے لر کرلوں کاؤنٹ میں کاؤنٹ یہی والے فارمولا میں اس پولن کی جگہ میں اے لر لگا دوں تو سیم ریجلٹ میرے حال سے آنا چاہیے کاؤنٹ اے لر پلس کاؤنٹ بلینگ لر ٹھیک ہے جی تو یہ مجھو بتا دے کہ میں نے ڈیٹا کتنا سیلک کیا ہے ہاں تو میں صحیح تھا پورا پولنی سیلک کر رکھتا ہوں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اے لر کے اندر ہے اس رینج کے اندر ہے اب میں نے کیا کیا ہے اس میں ایمپلوئی آئی ڈی اور ڈیٹ کا کمبینیشن کا ہے میں نے کہا یہ اور کنکٹینیٹ کر دیا اس سے ٹھیک ہے جی یہ کتنی بار ہے ٹرائٹیریا میں نے دیا ایک بار ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے اس پہ جو فارمولا لگایا وہ لگایا گریٹر دن زیرو اگر زیرو سے بڑا ہے تو زیرو سے بڑا ہوگا تو اس میں ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے جی اور ایمپلوئی آئی ڈی اور ڈیٹ کا کمبینیشن مطلب آدمی تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے جی اور ڈیٹ کوئی بھی ہے تو یونیک کمبینیشن بن جاتا ہے اس طرح کا تو یونیک آئی ڈی کسی ایمپلوئی کی کسی ڈیٹ کی چھٹی کے لیے بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ چھٹی اگر اس نے لی ہے تو میں کہاں سے کرتا ہوں تو آئی ڈی اور ڈیٹ تو وہاں پہ بھی ہے کلینڈر میں تو ڈیٹ ہی ڈیٹ ہے میں نے کیا کیا اس کو اور یہ اوپر والی ڈیٹ کو کمبین کروا دیا تو میں ڈریکٹ کرتا جاتا ہوں جیسے ہی کلینڈر بدلتا ہے ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو وہ آئی ڈی بدل جاتا ہے میچ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کاؤنٹ اس میں یہ اگر زیرو سے بڑا ہے تو مطلب چھٹی لی ہے اس نے یہ لر ہلا تو یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اسی طرح ہل کا ہے ہل میں مطلب ہولی ڈی میں کوئی پڑھتا ہے ہولی ڈی میں تو سمپل ڈیٹ کو ہی کرانا ہے اوپر والی ڈیٹ کو تو وہاں پہ کرا دیتے ہیں بس یہ پڑھنا ہے سیٹر ڈے سنڈے کے لیے اور کا فارمولا ہے یہ سیٹر ڈے ہو یا سنڈے ہو دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو یہ ٹو رٹن کرے گا ٹو رٹن کرے گا ٹھیک ہے جی یہ شروع کرنے کا تھا ٹوڈے کا فارمولا اگر اپ 5 جو ہے ہمارا اوپر والی ڈیٹ جو ہے ٹوڈے سے اگر بڑی ہوتی ہے تو وہ بلینک کر دے سیدے سیدے ٹوڈے سے آگے بڑھانے چاہیے ٹھیک ہے جی سب سے پہلا میں نے لگایا تھا ڈیٹ آف جوائننگ اگر بڑی ہے ہماری اس ڈیٹ سے تو وہاں بھی بلینک کر دے ڈیٹ آف جوائننگ زیادہ ہوگی یہاں کم ہوگی آپ یہ ساتھ پارک کو جوائننگ آپ تین جوائنک کو کر دے گا ٹھیک ہے جی تو مطلب ڈال سے وہاں بلینک ٹھیک ہے تو اس کو جیسے نومبر ہی چل رہا ہے دیکھئے آج کی ڈیٹ میں دکھا رہا ہے مارا اوپر والی سے یہی جتنے فارمولے ہیں یہی میں نے کنڈکشنر فارمیٹنگ میں اٹھا اٹھا کے دیئے کیونکہ ساری چیزیں میں نے if کے through لگائی ہیں تو کنڈیشنر میری true-false سے چل رہی ہے ہے نا اور true-false سے ہی میرا conditional formatting بھی operate ہوتی ہے تو اس لیے یہ رولز بھی اسی حساب سے بنایا ہے پورے پورے فارمولے دیکھ سکنے ڈبل کلک کر کے یہاں کیا فارمولا لگا ہے یہ کیا فارمولا لگا ہوا ہے چکے دیکھیں اکاؤنٹ اف کا یہ کیا فارمولا لگا ہوا اور یہ today کے لئے کیا فارمولا لگا ہے تو اس طرح سے چھکے دیکھیں اس کے علاوہ کوئی secret نہیں ہے data validation آپ کو بتائید ہاں تو اس کو مطلب دو تین بار آپ بنانے کی کوشش کیجئے آپ کہتے ہیں یہی ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ کے excel میں مہارت دکھائی رہے چھکے دیکھیں ڈاؤٹ جیسے جیسے میں اس سے اوپر کے ڈاؤٹ اس سے اوپر والے لیول کے ڈاؤٹ اٹھنے شروع ہوں گے چونکہ ابھی تو میں نے اف کا combination nested اف کا combination دکھایا ہے ایک فارمولا بنتا کیسے condition 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 چھکے اس سے ہی دھیرے دھیرے یہ آپ کے لئے ابھی بڑا فارمولا ہے پر دھیرے دھیرے آپ اس سے بھی بڑے بڑے فارمولے بنائیں چھکے جیسے جیسے میں نے مطلب آدھے پیج کا فارمولا آج تک بنایا ہے سب سے بڑا فارمولا اس میں فارمولے بھی کچھ کریکٹر ہے اس کی اوپر جا نہیں سکتے آپ ہاں سر فارمولے میں بھی کریکٹر ہوتے ہیں 32000 کچھ ہیں جو بھی یہ آپ کے وہی F1 دوا کے help میں دیکھیں جیسے وہ جو سیل کنٹیننگ کرکے اس سے اس سے ہوتا یہ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں وہ Limits & Specification میں ہوتا ہے ہاں 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 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں نہیں ملتا ہے تو آپ کو اس میں مل جاتا ہے نیٹ پہ مل جائے گا جیسے فیلٹر کے ڈروپ ڈاؤن میں دس ہزار سے زیادہ ویلیو نہیں جائے اب جیسے ایک نئی چیز میں ہم نے سیکھا تھا کہ جیسے ڈاٹا ویلیڈیشن ہے تو ڈاٹا ویلیڈیشن کے اندر اس میں ایرر آپ کو سمجھ آئی تھی کیا تھی ڈیٹا ویلیڈیشن کیوں نہیں لگا پا رہے اور دوسری بار کیسے اپنی فائل میں نہیں اس میں میں پہلے کیا کر رہا تھا پہلے میرا میتھرڈ تھا کہ میں یہاں ٹائپ کر رہا تھا ٹھیک ہے جی لسٹ کو یہاں ٹائپ کرنے کی ایک لیمٹ تھی ٹھیک ہے جی اوکے characters بٹ دوسرے کیس میں میں نے کیا کیا یہاں پہ ایسے ایڈریس دے دیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی شیٹ کا اوکے اوکے لنکڈ ہو گئی اس کو خود سٹور کر کے نہیں رکھنی تھی ویلیو وہ لنکڈ ہو گئی اب کتنی بھی ویلیووں وہ دے دے جاتا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو میں نے logic کیا لگایا تھا کہ اگر value مطلب 5-10 سے زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرح اگر اس سے نیچے ہوتی ہے تو وہ direct direct کر دے گا اس طرح سے condition میں نے بنایا یہی ایسے چھوٹے چھوٹے لائٹ اب جیسے کلیوں میں نے آپ کا لگایا copy paste کرنے کا copy paste نہ ہو اس کا solution آپ کے پاس مطلب پورے net پہ میں نے چھان مارا تھا کوئی available نہیں تو کوئی solution ہی نہیں تھا اب وہاں پہ پھر میرا دماغ چل گیا کہ بھائی صاحب ایک چیز تو ہوتی ہے کہ copy کوئی کرے تو اس کو false کرائے جا سکتا ہے جیسے یہاں copy کر دیا نا تو یہ جو ہو رہا ہے نا اس کو false کرائے سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا میں اگر کہیں اور click کروں تو یہ false کرتا تو جب copy نہیں رہے گا تو paste کیا کریں تو false اس پرگرم پہ جا کے ہو رہا ہے اپنے کیس میں ہاں بٹ اس میں restriction یہ ہے مضوع اگر اسی sheet سے آپ copy paste کر رہے ہیں اس میں نہیں ہو رہا اور دوسری sheet میں اگر آپ نے location change نہیں کریں تو وہ event click ہی نہیں ہوگا کیونکہ event میرا تا selection change پہ اور selection اس پہ یہی رہا ہے نا تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ کیا کرا جائے اس کے لیے پھر میرے رات میں دماغ میں آیا کی جیسے ہم sheet change کرتے ہیں نا کہ ابھی active sheet یہ والی ہے اور کوئی دوسری کھولتے ہیں تو active sheet sheet 1 ہو جاتی ہے تو جب یہ اس پہ واپس آئے کی جیسے sheet 1 نے active sheet کی جگہ لے جی تب جا کے false کر آنے گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کی particular column پہ ٹھیک ہے جی تو وہ پوری 100% آپ کا copy paste بھی ہو جائے اس کو copy paste نہیں کرتے in fact آپ اس پہ filter بھی نہیں لگا سکتے ہاں filter بھی نہیں اور یہ بھی پہلے سے filter لگا ہے filter کو کام کرے گا نا filter لگا ہی نہیں پائے گا کوئی نہیں لگا پائے نہیں آپ بھی جب اس کو ویسے ڈالیں تو filter لگا کے منٹ ڈالیں گے کام تو کرے گا kpi والے case میں دکھت کرے گا اس والے میں نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو yes no والا ہے نا اس سے ہمیں تو filter کر کے رکھتے ہیں فائل کو ایک column تھا yes و no تو yes والے ہو کے خاص دیکھتے ہیں نا والے ہو کوئی کام ہی نہیں ہے تو اس کو no میں اس filter کر کے لگا کر رکھتے ہیں filter کر کے لگا کے تو no والے کو میں نے کہا ہوتا ہے وہاں پہ اگر کوئی filter ہوتا ہے تو تو میں نے کہا ہوتا ہے چل جائے گا تو بھی چل جائے گا جہاں تک وہ دیکھ لیں گے اس case میں دیکھیں گے کیونکہ اس کا first case کیا یہی ہے چیکنگ کا کی yes ہے کی no ہے ملتی جاتی ہے تو وہ دیکھت نہیں کرے گا جہاں پڑھیں میرا ایڈیا بچھتے اس کو heading پوری proper ملیں ساری کی ساری کیونکہ heading کا data بھی تو وہ اسی سے بناتا ہے فائل سے اور heading کا actually کیا ہوتا ہے نا یہ heading کا data تو اٹھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ problem کہاں آ رہی ہے filter ہو چاہے تو بھی hide کر دیں تو بھی اٹھا لے گا وہ heading کر دے گا problem وہاں آئے کہ جہاں اسے جیسے no والی hide value ہوگی اب وہاں پہ find کوئی position جیسے میں نے کوئی ID WBS code find کرنے کو دیا اور اسے وہاں find ہو گیا وہ تو وہاں دکھت کرے گا کیونکہ وہاں جا کے وہ value check نہیں کر پائے گا ہے نا ایک سائیڈ VBA چل رہی ہے ایک سائیڈ Excel چل رہا ہے یہ اس حساب سے تو VBA Excel کا synchronization بہت ضروری ہوتا ہے مطلب سارے Excel کی events کو handle کرانے کے لئے تو most of the time آپ نے دیکھا ہوا جہاں اس طرح سے macro بنتے ہیں وہاں یہ sheetیں fix کر دی جاتے ہیں مطلب اس طرح سے آپ کی میں تو پھر بھی کافی flexibility ہے اور جگہ پر بالکل نہیں ہوتی سیدھ آپ انسان software کی form میں اب جتنا flexibility لانے کی کوشش کریں گے اتنا core strong ہو ملے گا اور یہ ہمارے آپ سے چلنا ہے بھٹ اگر کسی کے بہت low configuration ہے تو اس پر تو بہت time لگانے والا ہے تو frustrate ہو جائے ہاں 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 ٹھیک ہے جی تو اب اپنا کچھ آگے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ٹیکسٹ کے formula کر لیتے ہیں آج ٹیکسٹ کے formula میں سب سے پہلا formula ہے بھار ٹیکسٹ بھار ٹیکسٹ کیا ہے یہ جیسے number two word conversion ہے نا وہ ہی ہے ٹھیک ہے جی پر یہ دیتا ہے thai language میں اس کا کوئی آپ نہیں ہے آپ بھار ٹیکسٹ ہے بھار ٹیکسٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے وہ اس کو برڈ میں دے میں ہیں چسہ 234 اس طرح سے کرنا ہے اکی 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 ہے اور میں نے تھائل کنگیز بہت دیکھیں ہیں تو مجھے پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ تھائلینگویج ہیں ہم 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 بک ٹو دیکھیں ہوگیا آپ نے ہم بک کونج ہم ہم بک ٹونی جھاڈی نو نائ 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 دیکھیں خون خون والی فلم ہے نہیں نہیں دیکھئی میں نے ابھی تو یہ تھا ہی لینگویج ہے اس کو میں گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈالیں گے تو وہی چیز دکھائے گا آپ سے تو باقی اس کے بعد دو اپنے پاس آتا ہے ایک کیار ہوتا ہے ایک کوڈ ہوتا ہے آسکا ہی کریکٹرز کے بارے میں جانتے ہیں آپ آسکا ہی کوڈ کیا ہوتا ہے نہیں تو پروگرامنگ میں جو سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے آسکا ہی کوڈ سکھائی جاتی ہے آسکا ہی کوڈ کا مطلب ہے کہ جیسے آپ ABCD لکھتے ہیں تو کمپیٹر کو نہیں پتا کہ ABCD وغیرہ ریال میں کریکٹرز کیا ہوتے ہیں وہ کس پہ ورکنگ کرتا ہے ساری نمبرز پہ نمبرز پہ ورکنگ کرتا ہے آسکا ہی ٹیبل ہے امریکن سٹینڈرڈ کوڈ فور انفرمیشن انٹرچینج اس کی پل فارم ہے اور اس میں کیا آیا ہے کہ ہر ایک کا یہ جو ڈیسیمال ہے نا ڈیسیمال ویلی ہوگی کریکٹر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے اے جو ہوتا ہے اپنا موسٹی کیپٹیل اے ہو جو ہوتا ہے سکسٹی پائیو پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سمال اے ہوتا ہے وہ 97 پہ ہوتا ہے تو ABCD ایسی کریکٹر بڑھتے جائیں گے Z تک 90 تک ختم ہوتا ہے پھر 97 سے چوتھا ABCD سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایک سو بائیس تک تو بیسیمال آپ نے اپر کا فارمولا دیکھا ہوگا کہ جیسے کسی کو بھی نمبر ٹو برڈ کنورجن کر بھی جاتی ہے یہاں پہ اگر میں اپر کروں تو اپر میں بدل جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اصل میں یہاں لور میں بدل جاتا ہے تو بیکگراؤنڈ میں کیا ہے کہ اسی طرح کے کوڈ چلتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جیسے کسی کا جیسے یہ A ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ہے اور پہلے اگر مجھے کوڈ نکالنا ہے اس کا اس کا کوڈ تو میرے پاس کوڈ کا فارمولا ہے جس کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ مجھے اسی کا ریورس کا جو ہے ہمارے پاس کیار کا فارمولا ہے جو کسی کوڈ کو کریکٹر میں بدلتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس تو 65 اس پہ 65 دکھا رہا وہاں 95 دکھا رہا رہا تھا کیوں نہیں capital A کے لیے 65 تھا اور small A کے لیے 97 تھا آہ اوکی اوکی ٹھیک ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کی کیسے conversion اب اس میں سیدھا سیدھا دیکھا جائے تو 32 کا difference ہے ٹھیک ہے جی تو اگر میں اس کے code میں جو ہے code میں یہاں سے لے رہا ہوں اس میں 32 کر دوں تو یہ ہمیشہ کوئی بھی ڈالوں گا تو small میں کر دے گا capital میں ڈالنا ہوں میں یہاں پہ B small B C small C ٹھیک ہے اوکی اوکی تو یہ کیا کر رہے ہیں array چلا رہے ہیں اس میں 32 کے difference کا array چل رہا ہے جو کس کو command کر دے گا ٹھیک ہے کرنے کے بعد array اور loop میں اندر کیا ہوتا ہے array اور loop میں array جو ہوتا ہے multiple storage کے لئے use ہوتا ہے multiple storage کے لئے use ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو جیسے do بھی تھا اس میں میں نے ایک range select کری ٹھیک ہے جی تو وہ کیا ہو جاتا variable ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو programming کی بھاشا میں سمجھا رہا ہوں وہ ہو جائے گا variable ٹھیک ہے h core variable سمجھ سے زیادہ self کرتا ہوں تو ہر cell کا نام الگ ہو چاہیے پر جب میں اس کا نام ایک ہی دیتا ہوں تو مطلب کیا ہو جاتا ہے group of multiple cell ٹھیک ہے جی group of variables نہیں ہوگا variable refer کرتا ہے نام کو نا کی ٹھیک جی تو variable کا کام ہے single value store کرنا Excel کتنا بھی کرنا single value store کر دو تو کر نہیں لے گا ٹھیک ہے جو بھی value دیں گے وہ ایک ہی ہوگی پر آپ اس بھی ساتھ کریں تو یہ 12 value الگ save کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایک common نام کے اندر آ رہی ہیں اور الگ الگ آ رہ ہیں اب تو array کا کام کیا ہوتا ہے جی data میں لکھا اور یہاں پہ اس میں one کر کر سکتا ہوں کہ پہلے index پہ کون سی ہے دوسرے index پہ کون سی ہے حالان کہ اگر آپ دیکھنا ہو تو اپنے پاس index کا formula اسی ہی ہے جس میں آپ کو array دے دیتے ہیں دیکھیں array مانگ رہا ہے نا تو یہاں کیا دیں اور اس میں سے کون سی index position چاہیے اگر میں 2 کروں گا تو یہاں سے second value آکے اس میں آجائے گا ٹھیک ہے programming میں کچھ ہوتا اس میں اپنے پاس ہر چیز کا formula تو data کہا دیں گا میں اس میں الگ الگ وہ ڈال لیتا ہوں values دیکھیں اچھا اور بھی values آ رہی یہاں میری تو اس میں جو بھی index position بول گا میں یہ وہ دے گا تیسر number کی مانگ رہا ہو کو کیا دے گا 27 ٹھیک ہے اس لئے اس کو array بولتے ہیں سمجھ گئے اس کا کیا ہے array کا مطلب کیا ہوتا ہے جی 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 تو care code array سے میرا مطلب تا ki s اب یہ ہم کیا کہ رہے ہے care code جو ہے الگ الگ ایک formula character پہ لگتا ہے اگر میں یہاں پہ ڈیرز ارے character دے دوں گا تو ان کا character code code کیوں ایک ہی ہو سکتا ہے تو اضار وائن گھر پاس ایک فارمولا تھا اے میں نے یہاں پر ایک بار لگ دیا اور اوپر والے کا کود نکال دیا ٹھیک ہے جی پلس ون کر دیا اور اس کو ڈال دیا میں نے کہہر فارمولا کے اندر ٹھیک ہے جی اوپر والے کا کود نکال کے پلس ون کر کے کریکٹر ریٹن کر دیا ٹھیک ہے جی بس مجھے یہ کیا کرنا تھا فارمولا یہ ڈرائٹ کرنا تھا کام ہو گئے ایک سیل میں جیسے ایچ اور اے آیا تو کوٹ کیا دکھائے گا ایک سیل میں ایچ اور اے وہ پہلے والے کو پکڑے گا ایچ کو ہی پکڑے گا اچھا اچھا دونوں کو دونوں کو نہیں نکل پاتا ہوگا دونوں کو نہیں نکل پہلا والا پکڑے گا اور اسی کا ہی کوٹ دے گا اچھا آگے دیکھتے ہیں فیکس کے اندر بہت سارے فرمولے ہیں آپ نے کلین کلین کا کیا یوز ہوتا ہے نون پرنٹیبل کریکٹرز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے جو مطلب اسپیس نہیں لیتے ہیں آپ کا بلکل ٹھیک ہے جی تو جیسے میں نے کیا کیا ایک نون پرنٹیبل کریکٹر ہم لوگ یوز کرتے ہیں سندیب ایک تو میں کر رہا ہوں اسپیس کر کے سنگ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی یوز کرتے ہیں لینٹھ چیک کرتے ہیں مطلب کتنے کریکٹر اس کے اندر ہے یہاں تیرہ دکھا رہا ہے انکلوڈنگ اسپیس جہاں پہ بھی ٹھیک ہے انکلوڈیٹ آلٹ اینٹر اوکے اب کلین کا کیا کرتا ہے اسی طرح کے نون پرنٹیبل کریکٹر کو بیچ میں سے ریموو کر دیتا ہے تو جب میں اس کی لینٹھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب آلٹ اینٹر سے ہم ایسے کام بھی کرتے ہیں ایک آپ کو جو ڈیش بورڈ وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایسے چارٹ جو ویلوک اپ سے آپ کال کر سکتے ہیں اس پانسپٹ کے بارے میں سنا ہے کبھی ویلوک اپ سے کوئی چارٹ کال ہو سکتا ہے ویلوک اپ میں وہ بہت لیک ہوں میں ویلوک اپ کی جب میں وہ انڈیکس یوز کرتا ہوں اچھا کوئی ایسا سسٹم دیکھا ہے کہ کوئی مطلب کال کر سکتے ہیں کسی طرح سے اس ویلوز کو کوئی چارٹ آپ کال کر سکتے ہیں کسی جگہ مانگانا ہے مللہ آپ کا ڈیٹا چارٹ یہاں بنا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ یہاں سے جیسے ہی میں ویلوو ڈالوں پانچھے چارٹ تو وہ چارٹ یہاں سے آجائے کر سکتے ہیں ایسا نہیں پتا نہیں تو میں دکھا تھا ہوں چارٹ کس طرح سے یہ چارٹ ایکچول میں چارٹ نہیں ہے پر فارمولا کی کاریگری ہے ساری کس پر کول آ رہا ہے ایک سکرٹ ہاں جی سر تو میں ایک ایسے فارمولے کی بات کر رہا تھا جو کنٹرول شپ مطلب جو ویلوک اپ سے کول ہو جائے جی تو کچھ اپنا ڈیٹا لے لیتے ہیں تو یہ ہے اس کا مجھے ایک چارٹ بنانا ہے اور چارٹ مجھے ہر ایک ہر ایک ڈیٹا کا چارٹ کولم میں اس طرح سے دکھا تو میں کیا کروں گا ایک ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے جیسے ہم نے سٹار یوز کیا تھا نا کسٹم فارمیٹنگ میں اسی طرح ہمارے ریپیٹ کا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ٹیکسٹ دیں میں نے دیا ہے پائپ پائپ آپ جانتے ہیں بیک سلیش کے اوپر ہوتا ہے پائپ ٹھیک ہے جی کتنی بار ریپیٹ کرنا ہے وہ یہاں آگے دے دیا تو آل موسٹ یہ چارٹ کا ہی کام کرے گا چارٹ کا کام کرنا پر دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی باہر نکل جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے پیٹو سیٹ کرنی ہے جیسے کتنے گنا چھوٹا کرنا ہے مجھے ہاف کرنا ہے تو ڈیوائیڈ بائیڈ ڈو کر دوں ٹھیک ہے جی اب یہ ہاف ہو جائے گا تو سائز ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب اتنا ٹھیک ہے بٹ ابھی بھی یہ چارٹ والی فیلنگ نہیں دے رہا ہے تو کیا ہے کہ اس کا فکر چینج کر دیں گے اس میں ہے اپنے پاس بریٹینک بول اور ان کا فانڈ کلر جو ہے میں چینج کر دیتا ہوں تو جس کلر کا چارٹ بولے اس کلر کا دکھائی دے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اگر ویلیو بڑھاتے ہیں یہ چارٹ بھی بڑھتا گھٹا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک ٹائپ کا ہو گیا اور اس کو اور چھوٹا کر لیتا ہوں تقریبا پانچ گنا چھوٹا کر لیتا ہوں اور میں اور اچھی چیز کرنے والا یہ ہو گئی اب میں کیا کرنا ہے کہ اسی طرح سے مالی جی چارٹ ایک تو بنتا نہیں کئی بار دو یا چار ویلیو بھی ہو سکتی تو اس طرح سے چارٹ بنانا چاہتا ہوں نہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ بار چارٹ دکھا رہا ہے مجھے بنانا ہے کولم چارٹ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک اور ویلیوز دے لیتا ٹھیک ہے جی اب کیا کرنا ہے میں نے یہاں سے کنکیٹینیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہی فارمولا واپس لگانا ہے جس کے اندر میں یہ بی ٹو جو ہے اس کو سی ٹو سے بگر دینا ہے کنکیٹینیٹ کیا بہت کنکیٹینیٹ کیا بہت کنکیٹینیشن میں بھی ایک چاہ چیز ہے کہ یہ دونوں پلس کر کے دکھا رہا ہے ہے نا الگ الگ دکھانا چاہیے تو یہاں پہ کونسا کریکٹر کام آیا گا تھوڑی دیر پہلے ہم اسی پہ کام کر رہے تھے جب میں نے اس پہ کر کے on enter دبایا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب جو کریکٹر پرنٹ ہی نہیں ہوتا اس کو لگائیں گے کیسے فارمولا گیا ٹھیک ہے جی تو اس میں کیار کا فارمولا لگائیں گے اور جس کا کوڈ ہوتا ہے ٹین ٹھیک ہے جی اب ٹین مجھے اس کو پڑا وہ بھی بتاتا ہوں اور میں نے بتایا تھا جب وہ ریپ ٹیکس تو تب ہی ایکٹ کرے گا تو یہ آگیا آپ کا ٹھیک ہے جی ابھی بھی بار چارٹ آیا کولم چارٹ بنانا ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے اور یہ کنٹرول ون میں جا کے الائنمنٹ میں جا کے یہاں سے گھوا دیجئے نبوے ڈگری ٹھیک ہے جی اب یہ کیا ہے کہ پورا پورا نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ پورا ٹیکسٹ آ نہیں رہا ہے تو اس کی ریشو سیٹ کرنی پڑے گی کہ کتنے پر پورا دکھائے گا اوکی اوکی سائز سائز میں نے سیٹ کر لیا کے سامنے یہ چارٹ آگے اب اس چارٹ کو میں کیسے کول کر سکتا ہوں مالک جے ان کے آگے کوئی آئیڈ لگا دیتا ہوں ای ڈی 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 ہو گئی اور اس آئیڈ کو میں یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن میں ڈال دیتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ نے لیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ کچھ آ رہا ہے پر ایسا نہیں آ رہا ہے کیا کر دو ہے آپ نے format printer کا سارا لینا ہے کیونکہ آپ نے formatting ہی تو کری یا اب بس آپ یہاں پہ select کرتے جائے اپنا charge دیکھتے جائے ٹھیک ہے جی اب چاہے تو اس کے اوپر level بھی لگا سکتے یہ چارٹ کتنی value پہ آ رہا ہے اور یہ چارٹ کتنی value پہ آ رہا ہے کیسے کریں گے formula میں edit کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ جیسے code 10 سے پہلے یہاں پہ b2 کے لیے تھا تو میں جا کروں گا b2 کو یہاں پہ لگا دوں گا پھرینل کر دوں گا ٹھیک ہے جی آ گیا اور یہاں پہ میں کر دوں گا and c اور بھی مست چاٹ اور character ملا بھی ایسی رہے گا ٹھوڑا اوکے 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 اس کے قرارن ہو رہا ہے اللہ بڑیا یہ مطلب اور لوگوں کے لیے surprising رہے گا کی یار یہ چیز کیا ہے ہے نا دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے formula لگایا میں نے کوئی bba code use نہیں کیا اس کے اندر excel کے اندر کی چیز ہے تو یہ کام کرا گیا dynamic کو بنا دیا ٹھیک ہے جی تو چلیئے باقی اپنا کل کریں گے اس کو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو میں تھوڑا slow لے کے چلنا ہوں یہ چیز clear کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی آہا ٹھیک ٹھیک ہے یہ almost میں ایسے ایک کلاس میں cover کراتا ہوں یہ ساری چیزیں تو میرے عذاب چاہے آپ کو سمجھا سمجھا کے چلنا بہتر لائے گا ہم ٹھیک ہے جی تو یہ فائل آپ کو بھیج دوں گا اللہں ماں کی آپ بت мечت سمجھیں گے